بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں کورونا کا گراف دو سو چوبیس ایکٹیو کیسس ہے اور چھے ہزار ایک سو سا ٹوٹل ایکٹیو کیسس ہے تو یہ گراف ماشاءاللہ نیچے آتے جا رہا ہے اور اس وقت آپ کیسس دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کنٹرل میں آ رہے ہیں لیکن کورونا ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ دنیا کے اندر کورونا ٹو نام سے شروع ہو چکا ہے کیسس دنیا کے اندر مختلف حساب سے مختلف جگہوں پہ ریڈ بلکل بڑھ چکا ہے یعنی تعداد بڑھ چکی ہے اور ہندوستان میں چالیس ہزار سے نوہت ہزار پہ جم کر دیا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی کیسس بڑھ گئے ہیں دوبے میں بھی کیسس بڑھ گئے ہیں یورپ امریکہ میں تو آلڑی کیسس کافی تعداد میں بڑھ چکے ہیں وہاں پہ کرفیو بھی لگ چکا ہے گجرات کے اندر کرفیو لگ چکا ہے رات کا اور کئی علاقوں کو یوپی کے اندر بھی کرفیو میں شامل کر رہے ہیں بلکہ انفرمیشن آ رہی ہے آپ لوگوں سے ہم جس اتنی گجارش کرتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ رہے اگر آپ اپنی آپ کو کورونا سے محفوظ رکھنا چاہ رہیں تو چہرے پہ ماسک ضرور لگائے اور بینا ضرورت گھر کے باہر مت نکلئے گھر کا سامان ضرورت کے حساب سے آپ لالیا کیجئے ہفتہ واری مہنہ وار جو بھی ہے لیکن بینا وجہ گھر کے باہر مت نکلئے اور چہرے پہ ماسک لگائیے ہاتھ پہ دستانیں پینئے جتنا ہو سکتا گرم چیزیں گرم کافی گرم چائے اور اس کو ضرور پیا کیجئے لیا کیجئے گرم کھانے کھائیے تازہ باسی مت کھائیے بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو کورونا جو ہے آج تک کوئی سمجھ نہیں پائے ویکسین بن رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی ریشیا کے اندر ویکسین بن چکی ہے اور وہ فری دینے کے لیے کئی ممالک کو دینے کے لیے آگے آئے ہیں اور بھی کئی کنٹریز کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن کتہ کام کر رہا کتہ فائدہ ہو رہا یہ تو آگے وقت ہی بتایا گیا لیکن آپ جتہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اتنا محفوظ رکھئے یہ آپ کے لیے اچھا ہے میں آپ کو اس سے پہلی بھی بتایا تھا ابھی بھی بتاتا ہوں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اللہ کے آخر نبی آخر رسول ہے انہوں نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے اگر ہم ہندی میں اس کا انواد کرے ٹرانسلیشن کرے تو ہم ایک بہت بہتین منتر بول سکتے ہیں جس سے ہنڈرڈ پرسن فائدہ ہوتا ہے اس کو یاد کر لیجئے کئیسا بھی یہ بہت بہتین چیز ہے سبا میں شامح پڑھ لیجئے کوئی چیز نقصہ نہیں پہنچاتی ہے الحمدللہ جنہیں بھی پڑھا ہے ہم تو پڑھے ہم کو فائدہ ہوا ہے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یہ جس گزاری شاب سے کوئی فورس نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا دوستو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف ہے اور یہ ان کے ساتھ ان کے والدہ ہے کل والدہ مطرمہ کا انتقال ہو چکا ہے لندن میں اور یہ اچانک انتقال ہوا ہے کوئی بیماری نہیں تھی ان کو ایسا نیوزوں میں آ رہا ہے اور ان کی ڈیڈ بارڈی کو لندن سے لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ان کے میت کسی بھی وقت لاہور پہنچ سکتی ہے ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اس وقت جیل میں ہیں اور شاید پیرول پہ چھوڑ دیا جائے گا نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے والدہ کے آخر اسمات ادا نہیں کر سکتے وہ بھی بیمار ہے اور بیماری کے چلتے وہ نہیں آ سکتے ایسا نیوز میں بتایا جا رہا ہے بہرال انہا لیلہ وانہا لیلہ راجون اللہ تعالی ان کے والدہ کی مغفرت کرے ان کے بخشش کرے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے ان کے خبر کو نور سے بھرے اور اللہ تعالی تمام عالم میں تمام انسانیت کو ہدایت دے آمین دوستو بیہار میں زبردست کامیابی کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے سپریمو جناب بیریشٹر اسودین عویسی صاحب ویس بنگال کے الیکشن میں ٹھیننے کا اعلان کر دی ہیں جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے وہاں کے الیکشن میں بہت بڑی کھل بلی مچ چکی ہے وہاں کی جو موجودہ چیف میسٹر ہے دی دی محترمہ ممتہ صاحبہ جو کہ وہاں کی چیف میسٹر ہے ان کے اندر جو ہے بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے الڈی ان کے پاس مسلمانوں کا وڈ بینک ہے جس سے وہ وہاں پہ جیتی رہی ہے ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ کمینسٹروں کی حکومت تھی وہاں وہ اپنے کانگریس پارٹی سے نکل کر اپنی ایک نئی تریمول کانگریس بلکے بناتی ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ زبردست طریقے سے کامیابی حاصل کرتی ہے لیکن وہاں کی عوامیوں سے خوش ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والا الیکشن ہی بتائے گا ہے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب الیکشن ہو جاتا ہے تب لوگوں کو بھل جاتے ہیں اور جب الیکشن خریب آتا ہے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم کتے بڑے سیکیورٹی کو ہم جو ہے توڑ کے ان لوگوں کے پاس جا کے مل رہے ہیں کاش ایسی سیکیورٹی کو ہٹا کے پہلے سے ہی لوگوں کے پاس ملتے تو ایسی نوبت نہیں آتی بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ اپنی جیسا ہی الیکشن آتا ہے الیکشن میں ٹھہرتے ہیں اور بینہ سیکیورٹی کے جائے کے لوگوں سے ملتے ہیں جب منسٹر بنتے ہیں چیف منسٹر بنتے ہیں یا بڑے بڑے عوضوں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی مل جاتی ہے سیکیورٹی ملتے ہیں کہ اپنے وہ لوگ جنہوں نے انہیں ایکشن میں جتایا وہ ان کو بھل جاتے ہیں ان کا دکھ درد بھل جاتے ہیں شاید وہ اپنے کام میں بزی رہ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے پانی کی پرابلم گھروں کی پرابلم راشن کی پرابلم لیڈ کی پرابلم یہ سب بھول جاتے ہیں اور اپنا ایک سیکرورٹی بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ جب ان سے کوئی بھی ملنے جاتا ہے انہیں یاد دلاتا ہے تو سیکرورٹی والے ان کو روک لیتے ہیں جس کی وجہ سے تمام باتیں ادھوری رہ جاتی ہے شاید یہ سنی انسنی کرنے کے لیے ہی سیکرورٹی بنا جاتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے بہرحال الیکشن میں دکھائی دے گا ریزلٹ اور ریزلٹ بتا دے گا کہ بھائی کتنی جو ہے سچائی سے امانتداری سے دیانتداری سے کام کیا گیا ہے بہرحال ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو یہ سب پورے ہندوستانی ہیں اور یہ ان کے باوہ دادا تمام لوگوں نے جو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے اب یہ دیکھنا ہے کس کی حکومت بنتی ہے اب اسودین صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور وہیں پہ بیہار کے سیمانچن میں اسودین صاحب کو پانچ سیٹھ ملی ہے اور بہاری بہومت سے وہ وہاں پہ جیتے ہیں اور یہ وہ علاقے ہیں جو بالکل ویس بنگال سے لکے ہیں اور وہیں پہ امید ہے کہ وہ وہاں پہ ضرور جیتیں گے کیونکہ وہاں کی عوام انہوں نے ہاتھ و ہاتھ لی ہے اب یہ الیکشن بتائے گا کہ کتنا ان کو سیٹھیں ملے گی اور کتنا یہ کامیاب ہو پائیں گے لیکن اسودین رویس صاحب کا کانفیڈنٹ یہ ہے کہ وہ ضرور انشاءاللہ جیتیں گے میں مختصر بات اسودین صاحب کی یہ بات بتا دوں کہ اسودین صاحب یہ جو ہے بینا کسی سیکریٹی کے اکیلے پھرتے ہیں مرسکل پہ کار میں اکیلے بالکل اکیلے خوف خدا ان کے اندر ہے اور ان کا کائنا ہے کہ اللہ بچائے گا اللہ زندگی دیتا ہے اور اس سے وہ جو ہے اکیلے پھرتے ہیں اور آدمی کی بات جا کے ڈیریک گھر پہ سنتے ہیں اور اسے پھوچھتے ہیں ڈیریک دل سے دل کنیکٹ ہوتا بولتے ہیں اور جا کے بات سنتے ہیں اور اس کی باتوں کو پورا کرتے ہیں ایسے کئی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے جو یوٹیوب کے اندر بھی یہ کئی ویڈیوز ایسے ہیں تو اب ایسا آدمی جو ڈیریک لوگوں کی بات سنتا ہے اور ڈیریک لوگوں کی بات منواتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتا ہے تو اب ایسا آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہاں کی عوام کس خدر ان کو وڈ دے کے کامیاب بنائے گی بہرحال یہ آنے والا الیکشن بتا دے گا کہ کون جیتے گا بہرحال ہماری جس کسی کی بھی حکومت بنے ہم آپ لوگوں سے یہی ریکوز کرتے ہیں کہ بھئی جو بھی نیتا ہے آپ پہلے سے اپنے جو بھی جو آپ کے جو ایریا ہے وہاں پہ پہلے سے جائے ان سے پوچھے ہفتہ وار مہنہ وار کیا ان کے پرابلم سے ان کے پرابلم کو سالف کرنے کی کوشش کرے اکثر یہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ تو لے لیتے ہیں ووٹ لے لے کے بعد جو ہے کبھی پوچھ کے نہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا صرف ووٹ مانگتے ہوتے گھروں پہ آتے ہیں اور یہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی کون ان کا دوست ہے کون ان کا دشمن ہے سیکرورٹی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی جا کے ہر گھر میں جا کے پوچھتے ہیں کاش یہ پہلے سے ہفتہ وار یا مہنہ وار جا کے پوچھ لیتے ہیں تو ان کو ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لوگ دل سے ووٹ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں آنے والی الیکشن میں کون کس کو جتاتا ہے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو خیر لے کے آئے گا اس کو جتائیں چاہے وہ کسی کی بھی پارٹی ہو ہم ہرے کے لیے یہی دعا کرتے ہیں اور یہی دعا ہم وہاں کے لیے بھی کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بہت بہت شکریہ آپ کلیان سے ڈاکٹر مویند دو بیرے کیا بیونڈی کے اندر اپنی ڈیڈی کو ہجامہ کفنگ کرنے آئے بہت پریشان سے آپ نے کسی پایا ہے بہت اچھا لگا ہم بہت تربعے ہسپیٹر لیز بھی گئے ویڈ کے پاس بھی لے کے گئے اس کے بعد نے یہاں گوگیڑے لفٹر خلاف کا معلوم پڑا ہم کو یہاں لے کے آئے اور ما شاہ اللہ یہاں پہ آنے کے بعد خپنگ کرنے کے بعد ہمارے اببہ اٹھ کے کھڑے گئے اور اچھا کاسا کافی بہت سلوپر چلے بطلب آپ اتنے رئیو میں جو چیز نہیں پایا ہے آپ کو ایک گھنٹے میں مل گئے آپ کو ایک گھنٹے میں مل گئے آپ اسے لفٹر پیشن کو کیا بڑھنا چا آپ کے پاس ضرور آتی کپنگ ضرور کرنا چا تو سوچتے آئیسی اسے آنا چا کیسا آنے چا آجانے چا رکھ ماشر آنا چا آنا چا ایسی میں جانا چا پہلے ہجامہ ہی گرانا چا پہلے ہجامہ ہونے چا ماشر آنا چا ماشر آنا اچھا کسی فیسلری اچھا کسی دورے لوگ ہجامہ سے گھر لاتے ہیں کھون نکلے گا آپ کے دیڈی میں آپ فریشنس پایا ہے بہت فریشنس پایا ہے بہت فریشنس اچھا لگا بہت مضبوطی دیکھو سپور میرے آمد اللہ تعالی اچھا کسی دورہ اچھا کرے ہمارے دعا آپ کے ساتھ میں اللہ تعالی جو دعا مانگی دن آماز میں اللہ تعالی اللہ تعالی ہر چیز کو دعا خوبور کرتے رہے انشاءالہ جس سے مانتے تو اللہ تعالی ملتا ہے انشاءالہ اللہ تعالی بلتا ہے کہ مجھ سے مانگو مرے جمعہ میں جمعہ بھی مانگو میں مانگتا ہے ہر چلتے وہ چلتے ہی ہو جس کی دعا کبول ہوتی ڈاکٹر موہین چے پاس یہ اللہ تعالی وسیلہ بناتا ہے اکتا نام کدار رام را جیدو بہت بہت شکری آپ اپنوں کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کرشت سے چھوٹکارا پانے کے لئے اوپر ہی جائیں وہیں سکھ ملے گا وہیں سانتی ملے گی دو جگہ تین جگہ میں چار جگہ پرائیبیٹ ہو ڈی ام سی ہر جگہ میں ہی علاج کر آیا کہیں فرق نہیں پڑتا تھا انجسن لگتا تھا گولی ملتی تھی ڈاکٹر لوگ بولتے تھی کل آؤ پرسوں آئے لیکن آرام کے نام پر کچھ بھی نہیں آرام کے نام پر کچھ بھی نہیں ملتا تھا بعد میں ایسا ہی میں چوبیس گھنڈہ کشت سے پیڑیت تھا چوبیس گھنڈہ میں کشت سے پیڑیت تھا ہمارے دو سرکل میں ایسا ہی لوگ کو بولی بہت پرسان ہوئے کیا 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 جائے اسی میں کسی بندہ نے بولا بھونڈی میں جائے وہاں ڈاکٹر مہین کر کے ہائیں اور وہ توراں توراں علاج کریں گے وہ توراں آپ کو رہت ملے آرام ملے گا ہم لوگ تھوڑا آسا جگی کہ صحیح کر رہے ہیں تو ہمارے سرکل میں کوئی کرا رہے ہیں بہت بہت شکریہ سلیم بھائی ڈاٹر موین دوبیری کے بیوڑنی میں لیوال گرنی میں ہجامہ کپین کرنے ہیں کیا تکلیس ہی آپ کو اور کیا آرام لگا ہے؟ میں کو تو شگر، کلیسٹرول، یورک ایسید، سرکولیشن، میسیوز دو بوڈی، وہ سب جم گیا تو جم گیا تو جم گیا تو کسی نے آپ کے بارے میں بتایا چار مینے پہلے چار مینے کے بعد پچھلے ہفتے ہم کو حیمت کر کے آئے آئے تو ہم کو کافی آرام ہوا تو اب یہ آج آیا صبح چار وزے سے میرا سر دکھ رہا تھا تو اس نے پانچ سونت کا پوئنس کیا سر کو پر سر جیسے ختم ہوگا جیسے کچھ ہوا نہیں میرے کو الحمدللہ یہ ڈوکٹر کے سب سے بڑی خوبی کیا ہے میں چھ سال سے میں اور میری میسیز کرتے ہیں ہجامہ یہ پہلی جگہ ہے ماشاءاللہ جو ہم کو تیٹرسائٹن کا انجیکشن دیتے کہ ہم کو انفیکشن نہ ہو اور دوسری چیز ہے تھیرپی کے بعد ہم کو میڈیسنز دیتے ہیں ہیلنگ کے لیے جو آج چھ ساتھ سمجھے کبھی ہم کسی نے ہم کو یہ دیانی نے کیا ہے نہ بولے یہ اس کے بارے میں تو یہ ڈوکٹر اے ون ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے آپ اس میں حاصل کرو نمبر ون اور نمبر ٹو سب سے مین چیز ہے یہ نبی پاک صاحب صاحب کی سنت ہے جو سنت آدھا کرے گا تو اس کا فضیلت تو بہت اونچا اور آلہ ہے الحمدللہ تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں جو بھی پہنچ سکتا ہے پہنچے نہیں پہنچے گے تو یہ ویڈیو کو آگے فورڈ کرے کسی کو فائدہ پہنچتا آپ اس کا عجر ملکہ آپ کو سواب ملے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ہے سیکھی دعوت بول رہا ہوں میں آپ ایک ہسے کے اندر کتنا انجنگیڈک فیل کر رہے ہیں اوہ ای فیل سیونی پسنٹ سیلف اینرڈی اندر سے قدرسی اینرڈی ہوں موسیقی